بسم اللہ الرحمن الرحیم زرائے کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کی قیادت میں حکومتی ٹیم نے ترین گروپ سے مذاکرات کیے ترین گروپ کے سترہ ارکان اسمبلی نے تحفظات کی تعویل فرصت حکومت کو پیش کر دی جس میں کہا گیا کہ یہ پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے مگر اسفان وزار کو مائنس کرنا ہوگا شیخ رشید کی بلاول کو اجلاس نہ ہونے پر دھمکی پر جوابی دھمکی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چادیب سے اوائیسی چلاس نہ ہونے کی دھمکی پر انہیں جوابی دھمکی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کی دھمکی پر عدد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے شیخ رشید نے بلاول کو بچومڑا اور شہباز شریف کو سینئر سیٹیزن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر اوائیسی کانفرنس میں مداخلت کر کے تو دکھائے چیخیں آسمان تک جائیں گی سادقاباد میں ایک رون موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کی جانب سے ایک روزہ فری سروس کا انعقاد کیا گیا ہے مزید چانتے ہیں امیر حمزہ سے جی امیر حمزہ بتائیے گا سادقاباد میں ایک رون موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کی طرف سے سلیم موٹر پر ایک روزہ فری سروس کیمپ لگایا گیا فری سروس کیمپ پر صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک شہریوں کا بے حد راش رہا فری سروس کیمپ میں کرون موٹر سائیکل استعمال کرنے والے کسٹمر کو ٹیوننگ فلٹر اور دیگر موٹر سائیکل کی مینٹینس فری کر کے دی گئی اور دوسری طرف سلیم موٹر کے مالکان احمد شروز احمد حسن اور میہ شویق نے این این ٹونٹی فور نیوز کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم اپنے کسٹمر کو بہترین سہولیت فرام کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں اور کرون موٹسہ استعمال کرنے والے کسٹمر نے بھی اطماعات کا اظہار کیا جی امیر حمزہ بہت شکریہ گاہ کرنے کا مزید اپ ڈیر شامل کرتے چلے جہلم کی تحصیل دینہ کے نواحی علاقہ میں پیر سید حسین شاہ بخاری کا سلانہ عرص مبارک بہت عقیدوت احترام کے ساتھ منایا گیا جہلم کی تحصیل دینہ کے نواحی علاقہ ڈھوک ساہی شریف میں پیر سید محمد حسین شاہ بخاری کا سلانہ عرص مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ چماتی نے اپنے مریدوں سے خطاب ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکہ دہوئی صلونا علیہ النبی یا ایواللہ سینا منو صلو علیہ وسلم تسریما چودمی کا جان ہو چودمی کا جان ہو یا روشن ستارے دارے ہیں چودمی کا جان ہو یا روشن ستارے دارے ہیں کہ سب محبوب کہ سب کستنے مصطفیٰ کے نظارے نظارے ہیں چودمی کا جان ہو اہم اپنیٹ آپ کو دے رہے ہیں جہلم سے جہاں پر ارزاہ ووکیشنل سنٹر کا افتداخ کر دیا گیا ہے ولی فانڈیشن اور جہلم فارم نے نوجوان نسل کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے ایک مشترکہ منصوب بھل رزاہ ووکیشنل سنٹر کا آغاز کیا جس میں ٹیلرنگ موٹر سائیکل مکینک کوکنگ کی کلاسز کا ہی آغاز کیا ہے کلاسز کا آغاز یکم رمضان المبارکوں کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان باعزت روزگار حاصل کر سکے اور اپنے خاندانوں کو سپورٹ دے سکے اور اس لیے میں افتتاحی تقریب کا آغاز چک جمال میں کیا گیا مزید اپ ڈیرش عمل کرتے چلے منڈی بہاودین تھانا ملکوال کی سخت کاروائی مزید جانتے ہیں خورم شیزاد سے جی خورم شیزاد آگاہ کیجئے گا منڈی بہاودین انور سید کینگرہ کے حکم پر جیرے نگرانی ڈی ایس پی ملکوال انتاف سین وڑیچ ایس ایچو تھانا ملکوال تارک محمود وڑیچ کی قیادت میں ہمرا غزنفر عباس اے ایس آئی نے چرس برامد کارلی محمد انید ولد منظور احمد سے گیرہ سو پچاس گران چرس شیزاد احمد ولد اللہ دیس ایس سرس کی برامدگی کیسر وسیم ولد محمد صدیق سے داس لیٹر شراب کی برامدگی برانہ سلی ولد محمد نواز سے ریفل چتالی بور برامد کر کے علیدہ علیدہ مقدمات کا اندراج کر کے جیل بجوا دیا اس موقع پر ایس ایچو تھانا ملکوال تارک محمود وڑیچ کا کہنا تھا نہیں ملے گی کوانین کی خلاف ارضی شراف روشی اور منشیات کی فروخت پتنگ بازی آتش بازی چوروں ڈاکوک و بلکوال تھانا کی حدود میں کوئی جگہ نہیں ملے گی اور جو بھی غیر قرونی کام کرے گا اسے جیل بھیجا جائے گا کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانہ خورم شہزاد این این ٹوانٹی فور نیوز منڈی بھاہدین جی خورم شہزاد بہت شکریہ اپٹیٹ کرنے کا مزید آپ کو منڈی بھاہدین سے اپٹیٹ کریں گے جہاں پر ڈپٹی کمیشنر محمد شاہد نے عالمی دین انصداد ٹی بی کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کیا وزید جانیں گے رانہ خورم شہزاد سے جی خورم شہزاد منڈی بھاہدین ڈپٹی کمیشنر محمد شاہد نے زیلہ کونسل حال منڈی بھاہدین میں محکمہ حیلت کے زیر اعتمام عالمی یوم سداد ٹی بی کے حوالے سے منقضہ سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی بی سو فیصد قابل علاج مرض ہے اور مریض کے بروک علاج مالجہ اور درمیان میں وقفہ کیے بغیر بقائدگی سے ادوائیت کا کورس مکمل کرنے پر اس بماری سے چھٹکارہ ممکن ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ٹی بی کے مرض کے خاتمہ کے لیے عرب اور بے کی ادوائیات علاج مالجہ کے مفصولیات فرام کر رکھی ہیں اور اس پروگرام میں تمام سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتالوں کلینکس اور ڈاکٹروں کو بھی شامل کا راکھا ہے تاکہ اس مرض میں منطلع مریضوں کو بروقت علاج مالجہ کی سہولیات میں ایسا را سکیں ڈپٹی کمیشنر نے بہتر کارکلدگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران ملازمین میں تعریفی سیٹیفکیٹ تقسیم کی ہے اور آگاہی واقع بھی ہوئی کیبرامین ٹیم کے ساتھ نانا خورم شہزاد این این ٹونٹی فور نیوز منڈی بھاہ دین جی خورم شہزاد بہت شکری آگاہ کرنے کا جام شروع سے خبر شامل کرتے چلیں کہ شاہ لطیف نوجوان تحریک کی جانب سے ریلی نکالی گئی جام شروع میں شاہ لطیف نوجوان تحریک کوٹری کی جانب سے ڈی سی جام شروع اور بلچیا کوٹری کے خلاف ابباسی ہاؤس سے انشینئر مزہر ابباسی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو کہ ہیل مدینہ ٹاپ پر کیمپ بھی لگایا گیا جس میں سیاسی سواجی کارکنان نے کسیر تعداد پر شرکت کی اور گو ڈی سی گو کے نعرے بھی لگائے سیاسی اور سواجی کارکنان نے میڈیا کو اپنا موقف دیا کہ کوٹری شہر گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے انتظامیہ نے جو کرپشن کی ہے اس کے باعث پینے کا پانی بھی صاف نہیں مل رہا ڈی سی جام شورو کو فوراں ہٹانے مطالبہ کر دیا بابر آزم کا موقف سامنے آ گیا کہا کہ پہلی مرتبہ ہوم گرانڈ میں کھیلنے کے احساس الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کپتان پاکستان کرکٹری بابر آزم کا کہنا ہے کہ ہوم گرانڈ پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیلنا ایک الگ احساس ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا بابر آزم نے لاہور میں تیسری ٹیسٹ میچ سے کبل آن لائن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہوم گرانڈ اور ہوم کراؤڈ کے سامنے اپنا بہترین دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں پہلی مرتبہ لاہور میں ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوں نیوز ٹیوڈیو سے فلوک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوانڈی فور نیوز ایز ری کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آمن کے ساتھ